بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تو ناظرین آج سات جون ہے اتوار کا دن ہے اور سال دو ہزار بیس بیس سو بیس ہے تو ناظرین آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے اس کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل بھی ہے اور میرا بہت پسندیدہ موضوع ہے میرے پسندیدہ موضوع سے مراد یہ ہے کہ میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ملک کے اندر یا ملک کے باہر جو بھی ملک کے خلاف جھوٹا پر پرگنڈا کریں یا جھوٹی خبریں دیں وہ کسی کے خلاف بھی ہوں جن کی کوئی بنیاد نہ ہو اور جن کا کوئی بیس نہ ہو چھوٹ پر مبنی ہو تو میری پھر وہ پسندیدہ موضوع بن جاتا ہے کہ میں ان کا جواب ضرور دوں تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل یہ ہمارا ہمسائے ممالک بھارک یہ رات دن وہ خود اس کی حکومت اور ان کا میڈیا سوشل میڈیا کے اوپر اور ان کے ٹی وی چینلز اوپر رات دن پاکستان کے اوپر جھوٹی الزام لگاتا رہتا ہے اور خاص طور پر جب سے اس کو چائنہ اور نیپال سے مار پڑی ہے تو وہ اب ان کی اس جو شدت ہے یا جس میں وہ جھوٹ کا ایک ایلیمنٹ ہے اس میں بزید بڑھوتری یا ایک شدت آگئی ہے تو میں چند دن پہلے کاؤں گیا ہوا تھا اور وہاں سے بھی وہ جواب نہیں دے سکا کوئی خاص ویڈیوز نہیں بنا سکا اور جب میں سلامباد واپس آیا ہوں تو میں نے یہ سوشل میڈیا تو اس وقت بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا ہے کہ یہ ایک کم از کم ویڈیو کی جائے کہ ان کے موہ کے اوپر ایک تمہچہ مارا جائے اور ان کو جواب دیا جائے جھوٹے آدمی کو بلکل بتانا چاہیے کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو یہ چھوٹ ہے چاہے وہ کم ملک ہو کسی ملک کا میڈیا ہو یا اپنے ملک کا میڈیا ہو تو دوستو انشاءاللہ میں آپ کو یہ حقائق بتاؤں گا اور یہ کیا کہتے ہیں انڈیا کی بوکل ہٹ کے بارے میں بتاؤں گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ میرا ایک ذوق شائری بھی ہے تو میں نے آج زیادہ تر جو انڈیا کو جواب دینا ہے وہ میں نے ایک نظم لکھی ہے وہ آپ پوری نظم ذرا غور سے دیکھیں گے اس ویڈیو کو سنیں گے تو آپ انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو تمام طرح حقائق اور انڈیا کی اصلیت کا بھی پتا چلے گا مطلب ہے جیسے آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ویسے تو بھارت خود کو خطے کا بہت بڑا طاقتوار اور ہر لحاظ سے مطلب ہے اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں امتیازی طور پر خطے کے دیگر ممالک میں خود کو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے مگر اس کے خوف کا علم دیکھیں کہ وہ چاہے کرونا کی وبا آئی تو وہ جناب علی پاکستان کے اوپر اس کے اوپر الزام ڈال دیا اسی طرح یہ لوکست جس کو ٹڈی دل کہتے ہیں یا جس کو مکڑی کہتے ہیں یہ جب آئی تو وہ بھی پاکستان کے اوپر انہوں نے یہ ڈالنے کی کوشش کی اور ان کے میڈیا کے اوپر کوہرام مچا ہوا ہے اگر وہ انڈیا کا آپ میڈیا دیکھتے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو اسی طرح مطلب ہے چند دن پہلے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کبوتر کو انہوں نے پکڑ لیا مطلب ہے جو بلک ہمسائے ممالک کبوتروں سے ڈرے اس کو کیا حق حاصل ہے یا وہ کیسے وہ دعویٰ کر سکتا ہے جناب خطے میں جناب میری چود راہٹ ہو یا میں بڑا طاقتور ملک ہوں تو اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی ہے وہ آپ کے پیش کروں گا دوستو جن دوستو نے ابھی تک میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں اور میرے اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ انڈیا کے جو جھوٹا میڈیا ہے اور سوشل میڈیا انڈیا کا اور رات دن جو پاکستان کے خلاف اور چین کے خلاف اور نیپال کے خلاف چلا رہا ہے اپنی مکاریوں اور اپنی جو سالشیں ان کو شپانے کے لیے وہ دوسرے ملکوں کے پر الزام لگا رہا ہے تاکہ اس کو یہ بات اس تک پہنچے اور اس کو علم ہو کہ نہیں اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارا محقائق سے بند کر سکتی ہیں مطلب ہے ابھی جب سے اس کو لنداخ میں شائنہ سے مار پڑی ہے اور پھر وہ نیپال سے مار پڑ رہی ہے تو وہ پاکستان کے اوپر خاص طور پر وہ الزام تراشیر پر اکرا ہوا ہے دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو میکسیمم شیئر کریں تو میں آتا ہوں اپنے اس نظم کی طرف جو میں نے یہ لکھی ہے خاص طور پر اس ہندو بنیے کے لیے میں نے لکھی ہے اس کو آپ ذرا گوھر سے سنیں گے اچھا یہ نظم کے میرے جو الفاظ ہیں ایک طرف بدماشی میں نام پیدا کرنے کی مضموم خواہش یہ انڈیا کے لیے میں نے لکھا ہے ایک طرف بدماشی میں نام پیدا کرنے کی مضموم خواہش پھر پڑوسیوں کے کبوتروں سے بھی تھر تھرانا کمال ہے ایک طرف خطے میں اپنی دھاک کے خواب دیکھنا ایک طرف اپنی دھاک کے خطے میں خواب دیکھنا پھر وباؤں کے الزام کو بھی دشمن پہ دھر جانا کمال ہے ایک طرف تو ناز ہے اپنی کمال محارت پہ بہت یہ بھارت کے بارے میں ہے ایک طرف تو ناز ہے اپنی کمال محارت پہ بہت مگر پھر ٹیڈیوں کے حملوں کو دوسروں کے متھے لگانا کمال ہے ایک طرف پڑوسیوں کے علاقوں کا موسم دکھانا دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے یہ بھارت ہمارے جو علاقے کے موسم ہیں یہ جیسے کشمیر ہے اور گلکت بلکستان ہے تو اس کے موسم دکھا رہا تھا دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور پاکستان کو درانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ اس کے اوپر ہم قبضہ کریں گے اور اس کے بعد وہ چینہ نے کام کر دکھایا لدداخ اور طبوت اور سکم پر قبضہ ہو گیا تو اس کے بارے میں میں نے لکھا ایک طرف پڑوسیوں کے علاقوں کے موسم دکھانا ایک طرف پڑوسیوں کے علاقوں کے موسم دکھانا پھر اپنی چوکٹ بھی دشمن کو لکھ کے دے جانا کمال ہے پھر اپنی چوکٹ بھی دشمن کو لکھ کے دے جانا کمال ہے ایک طرف پر امن پڑوسیوں کو آنکھیں دکھانا ایک طرف پر امن پڑوسیوں کو آنکھیں دکھانا پھر سکم طبط لداخ گوا کے پاؤں پڑ جانا کمال ہے ایک طرف تو اپنی طاقت پر ناز ہے بے تہاشا یہ بھارت کو ایک طرف تو اپنی طاقت پر ناز ہے بے تہاشا پھر خالستان و کشمیر کے جوانوں سے گھبرانا کمال ہے تو آگے ہے ایک طرف اخوانوں پتھانوں بلوچوں کو ورگا لانا جیسے یہ ہمارے ملک کے اندر مطلب ہے اس نے مختلف قومیتوں کو ہوا دے کیا اور ہمارے بلوچستان کے اندر اس نے یہ آگ اور خون کا کھیل رکھایا پیچھلے دس پارہ پندرہ سال میں افغانستان میں بیٹھ کے امریکہ کے ساتھ ملکے تو اس کے بارے میں لکھا ہے ایک طرف افغانوں پتھانوں بلوچوں کو ورگا لانا ایک طرف افغانوں پتھانوں بلوچوں کو ورگا لانا پھر اپنے ہی ملک میں لگی آگ سے بپھر جانا کمال ہے ایک طرف سرجیکل سٹرائک کے خواب میں ابھی نندن کو لانا یہ کچھ عرصہ پہلے لگ بگ سال یا سال سے بھی زیادہ ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کو معلوم ہوگا تو اس کے اوپر میں نے لکھا ہے ایک طرف سرجیکل سٹرائک کے خواب میں ابھی نندن کو لانا پھر شاہینوں سے مار کھا کے بہادری جتانا کمال ہے ایک طرف سرجیکل سٹرائک کے خواب میں ابھی نندن کو لانا پھر شاہینوں سے مار کھا کے بہادری جتانا کمال ہے پرتا و پتلون دشمن کے پاس شوڑ کر جانا پرتا و پتلون دشمن کے پاس شوڑ کر جانا پھر چائے کی دعوت جہاں کو بتلانا کمال ہے یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ابھی نندن جب آیا تھا اس کا جہاز کریش ہوا ہمارے ائر فورس کے جوانوں نے اس کو بری طرح مار پیٹ کی اور اس کو پکڑ لیا اور یہاں پہ لے کے آئے اور پھر اس کے جناب یہ جو اس کا کرتا اور پتلون ہیں ابھی تک ہمارے وہ جی ایچ کیو میں زینت بنی ہوئے وقیادہ اس کو فریم کر کے لگا دیا گیا ہے اور پھر یاد ہے آپ کو کہ ابھی نندن کو چائے کی ایک پیالی بلا کے تو وہ آپ کو بھی دیا گیا تھا کرتا و پتلون دشمن کے پاس شوڑ کر جانا یہ بھارت کی ایک خسلت ہے جب اس کو مار پڑے جب اس کے موں کے پر تماشا پڑے تو وہ پھر بڑی عزت و احترام کرتا ہے اور جب اس کے سامنے کوئی کمزوری دکھا ہے تو پھر وہ بہت اکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ آیت سرجیکل سٹرائی کے بانے کرتا و پتلون کو دشمن کے پاس چھوڑ کر جانا پھر چائے کی دعوت جہاں کو بتلانا کمال ہے پاکو چین کے دو مورچوں پر لڑنے کے خواب دیکھنے والے یہ بھارت کو میں نے لکھا ہے یہ پاکو چین کے دو مورچوں پر لڑنے کے خواب دیکھنے والے یہ پچھلے دنوں خبروں میں تھا ان کے میڈیا کے لیے ہے اور ان کے میڈیا کے مور پر تماشاں میں مارنا چاہتا ہوں جو وہ رات دن پاکستان کے خلاف مطلب مغلضات بکتے رہتی ہیں تو ان کے بارے میں ہے یہ میں ان کو ذرا آئینہ دکھا رہا ہوں کہ پاکو چین کے دو مورچوں پر لڑنے کے خواب دیکھنے والے اب تیرا درد سر آدھے مورچے کا نیپال ہے مطلب ہے اب نیپال نے بھی وہاں پہ جو اس کی علاقوں پر انہوں نے قبضہ کیا ہوتا بھارت نے تو وہ اس کا درد سر بان چکا ہے انہوں نے بھی اپنا علاقہ کو کالا پانی ہے اور اس کے علاقے جو ہیں وہ ایک لدی ہے اس میں بہت بڑا علاقہ انہوں نے اس کے آس پاس گھیرا ہوا تھا تو وہ بھی نیپال نے بھی اپنا علاقہ واپس لے لیے ہے پاکو چین کے دو مورچوں پر لڑنے کے خواب دیکھنے والے یہ انڈین آرمی کے چیف کہہ رہے تھے کہ جناب ہم دھائی مورچوں پر لڑنیں گے اور وہ ان کا یہ ایک اشارہ تھا کہ ایک مورچہ وہ چین کو کہہ رہے تھے اور دوسرا مورچہ پاکستان کو اور آدھا مورچہ نیپال کو کہہ رہے تھے وہ آدھے مورچے والے نیپال نے ان کے موں کے اوپر ایسا تماشا مارا ہے اس کے اوپر میں نے لکھا ہے پاکو چین کے دو مورچوں پر لڑنے کے خواب دیکھنے والے اب تیرا درد سر آدھے مورچے کا نیپال ہے نیپال اب اس کا درد سر بن چکا ہے ایک طرف بدماشی میں نام پیدا کرنے کی مضموم خواہش پھر پڑوسیوں کے کبوتروں سے بھی تھر تھرانا کمال ہے تو دوستو امید ہے آپ کو یہ میری نظم پسندہ ہی ہوگی تو کبھی کبھیا یہ کیا کہتے ہیں اپنے ناظرین کا اور اپنے جو دوست ہیں یا جو میرے چینل کے سبسکرائبر ہیں ان کا وہ تھوڑا سا ذوق اور ان کا ٹیس بدلنے کے لیے وہ میں اس طرح کی انشاءاللہ میرا ایک ذوق یہ بھی ہے کہ میں شاعری بھی کرتا ہوں الحمدللہ میں نے وہ حمد بھی لکھی ہے دو تین ہم بہت اچھی ہیں وہ بھی کسی وقت پیش کروں گا اسی طرح میں نے دو تین ناتے لکھی ہیں اور پھر ہمارے معاشرتی اور ملکی اور دگر خطے کے حالات اور مسلمانوں کے حالات اور نوجوانوں کے معاملات کے اوپر میں نے بہت کچھ لکھا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اپنی وہ جو شاعری ہے اس کو پرنٹ یا کتاب کی شکل میں بھی لے گیا ہوں گا ابھی اس کا مواد کافی سارا جمع ہو چکا ہے ابھی میں مزید لکھ رہا ہوں اس کو کمپائل کر رہا ہوں تو وہ ایک شاعری بھی میرا زاوک ہے وہ میں اجم کے نام سے اجم سہرائی کے نام سے شاعری کرتا ہوں تو وہ بھی انشاءاللہ میں سوشل ویڈیا کے اوپر بھی اس کا ایک فورم بنا کے ایک پیج بنا کے اس کے اوپر بھی وہ کیا کرو گا اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو کمپائل کر کے ایک کتاب کی شکل میں اس کو لائے جائے تو دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ مطلب میں ٹچ رہیں میری ویڈیوز کو میکسیمم شیئر کریں انشاءاللہ اندہ بھی آپ کو اس طرح ملکی اور انٹرنیشنل لیول پہ اور ہمارے معاشرتی حوالوں سے مختلف ویڈیوز اور مختلف قسم کے آپ کو اس طرح کے پروگرام ملتے رہیں گے دوستو امید ہے آج آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور میری پھر بار بار میری آپ سے التماس ہے اور استعداء ہے کہ میری اس ویڈیو کو جو میں نے خاص طور پر انڈیان میڈیا کا مو بند کرنے کے لیے اور ان کی جو حقائق ہیں اور ان کی جو اصلیت ہے اس کو ایک نظم یا شاعری کے انداز میں اس کو میں نے بیان کیا ہے آپ اگر اس کو میکسیمم پھیلائیں گے شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افضائی ہوگی اور آئندہ پھر آپ کو انشاءاللہ اس طرح کی شاعری ملتی رہے گی اللہ پاک ہمارا حامی ناصر السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم